اسلام علیکم کیٹی وی آفیشل کے ساتھ میں ہوں حسن نانا ناظرین آپ کے ساتھ ایک اہم خبر شیئر کرنی ہے جس جس طرح کیٹی وی نے اسلام اور پاکستان دشمن قادیانی نیٹ وک کی سازشوں کو بے نقاب کرنا شروع کیا ہے تو ان سہونی نماز قادیانی نیٹ وک کے افراد کی اسلام اور پاکستان کے خلاف سازشیں اور کاروائیاں تیز سے تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں تفصیلات کے مطابق قادیانی نیٹ وک برطانیہ کے اہم عہدے دار افتخار احمد قادیانی نے اس سال ہونے والے حج میں نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ افتخار احمد قادیانی کو سعودی حکومت کے جانب سے بطور شاہی مہمان حج کے لیے مدو کیا گیا تھا افتخار احمد قادیانی قادیانی جماعت برطانیہ کا سابق صدر ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھارتی میڈیا کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر بدنام کرنے والے جالی قادیانی ادارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمیٹی کا ڈریکٹر بھی ہے یہی وہ شخص ہے جس نے دوہزار انیس میں مبینہ بھارتی خفیہ ادارے رو کی پشپناہی میں چلنے والے ادارے این آئی کے ساتھ مل کر جنیوہ میں نہ صرف پاکستان مخالف پریس کانفرنس کی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص مختلف جالی انسانی حقوق کے اداروں کی آڑ میں پاکستان کو بدنام کرنے اور پاکستان مخالف دس انفرمیشن کمپینز چلانے کی منظم سازشوں میں بھی ملوث ہے قادیانی نیٹ وک کے اس کارندے کا تعلق دوہزار بیس میں شائع ہونے والی پاکستان مخالف رپورٹ سفوکیشن آف دی فیتفول سے بھی ہے جس کو کہ قادیانی نیٹ وک برطانیہ کے میمبرز نے مبینہ طور پر بھارت کے ساتھ مل کر بنایا اور پھیلایا تھا یہی وہ پاکستان مخالف رپورٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر مختلف معاشی اور صفارتی چیلنجز کا سامنا رہا یہاں یہ یاد رہے کہ افتخار احمد قادیانی کا تعلق چونکہ قادیانی نیٹ وک سے ہے تو اس نیٹ وک کے افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں دو دفعہ تشریف لانا تھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ میں تشریف لائے اور دوسری دفعہ نعوذ باللہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کی شکل میں قادیان یعنی بھارت میں تشریف لائے قادیانیوں کے اس غستاخی والے عقیدے کا ثبوت آپ قادیانی ٹی وی چینل کے اس ویڈیو میں بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں اس زمانے میں حضرت اکتس مسیح علیہ وآلہ وسلم آن رسول اللہ علیہ وسلم کی بیست تحسانی طور پر محبوس ہوئے ہیں وہی تمام صفات اور عداد اور سب کے سب حضرت اکتس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے وہ سب کے سب حضرت اکتس مسیح علیہ وآلہ وسلم میں بھی پائے جاتے ہیں دراصل آپ حضرت اکتس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کے مظہر اتم تھے تو تب ہی تو اللہ تعالی نے آپ کو فرمایا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی و مارا جس نے میرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کرے گا گویا اس نے میرے مقام کو نہیں سمجھا اور مجھے نہیں پہچانا اس سہونی نواز قادیانی نیٹ ورک کے مزید غستاخانہ عقائد کے مطابق بھارت کے شہر قادیان میں ہونے والے سالانہ قادیانی جلسے کو بھی حاج کیسی اہمیت حاصل ہے بلکہ قادیانیوں کے نزدیک اس قادیانی جلسے میں شرکت کرنا زلی حاج ہی ہے جس کا ذکر قادیانی اخبار الفضل کے یکم دسمبر 1932 کے شمارے میں بھی کیا گیا ہے اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھوٹے مدیع نبوت مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننے والے سہونی نواز قادیانی نیٹ ورک کا یہ اہم قریندہ کس طرح سے حاج جیسے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے ان مقدس مقامات تک پہنچا اس مجرمانہ غفلت کی ذمہ داری آخر کس پر آئید ہوتی ہے اس سے پہلے رمضان المبارک میں متحدہ عرب امارات کے اسرائیل میں موجود سفارت خانے میں ہونے والے افطار ڈینر میں نا صرف قادیانی جماعت اسرائیل کے صدر شریف عود قادیانی کو مدو کیا گیا بلکہ افطار کے بعد نماز مغرب میں اس سہونی نواز قادیانی سے امامت بھی کروائی گئی یہ سب واقعات آخر کس طرف اشارہ کر رہے ہیں میں یہاں سعودی حکومت سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ورلڈ مسلم لیگ اسلامی فقہ اکیڈمی اور دیگر مسلم ممالک اور علماء کرام کی جانب سے متفقہ طور پر مختلف قراردادوں میں قادیانیوں کو نا صرف غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے بلکہ ان سہونی نواز سازشی ناصر کی سازشوں سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے سعودی حکومت اس اسلام دشمن افتخار قادیانی کے حج کے موقع پر سعودیہ میں داخلے کی نا صرف آلہ سطح پر تحقیقات کرے بلکہ اس مجرمانہ غفلت میں شریک افراد کے خلاف قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی جائے اور مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حج یا عمرہ میں شامل ہونے سے پہلے ختم نبوت کے حلف نامے کو لازمی قرار دیا جائے تاکہ آئندہ کسی بھی قادیانی کی ان مقدس مقامات تک رسائی ممکن نہ ہو سکے حسن رانا کو کیٹی وی آفیشیل کے ساتھ اجازے دیجئے اللہ حافظ